نمسکار کسان بھائیو کریسی چوپال میں آپ کا سواگت ہے کسان بھائیو آج اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے نرما اور کپاس کی فصل میں جو زیادہ بڑھوار ہو جاتی ہے اس کو ہم کس پرکار روک سکتے ہیں کیونکہ کسان بھائیو یہ بہت بڑی سمجھے ہے اور ہمارے پاس بہت سے کسان بھائی کمنٹ کر کے بھی بتا رہے ہیں کہ نرما کپاس کی بڑھوار زیادہ ہو گئی ہے تو اس کو کم کیسے کریں اب پہلی بات یہ ہے کسان بھائیو کی نرما اور کپاس کی جو زیادہ بڑھوار ہو جاتی ہے اس سے ہمیں کیا نقصان ہے تو اس میں کسان بھائیو سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ بڑھوار زیادہ ہونے سے پھول اور جو ٹنڈے ہیں وہ دیری سے لگیں گے اس کی وجہ سے ہماری جو آگامی فصل جو ہم سرسوں یا گہوں لگائیں گے اس کی بہائی میں دیری ہو جاتی ہے اور دوسرا نقصان یہ ہے کہ جو نرما اور کپاس کی انچائی زیادہ ہو جاتی ہے میں بھی بہت بڑی سمجھ آتی ہے تو آج کے اس ویڈیو میں کسان بھائیوں ہم بتائیں گے کہ نرما اور کپاس کی جو بڑھوار ہے اس کو ہم کس پرکار کم کر سکتے ہیں تو آپ ہمارے ویڈیو میں بنے رہیں اور ساتھ ہی آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل دکرشی چوپال کو سسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ اسے لال رنگ کا بٹن دبا کر سسکرائب جرور کر لیں اور ساتھ ہی جو گھنٹی کا نیسان ہے اسے بھی ضرور دبائیں کیونکہ اس کو اگر آپ دباتے ہیں تو ہمارے جو ویڈیو آئیں گے ان کا آپ کو نوٹیپکیشن آپ کو ملتا رہے گا اور اس کے علاوہ کسان بھائیوں یدی آپ فیس بک چلاتے ہیں تو ہمارا فیس بک پیج دکرشی چوپال کے نام سے ہے اسے بھی آپ پھولو ضرور کریں اس پر بھی ہم کھیتی باڑی کے نئی نئی جانکاری دیتی رہتی ہیں تو چلیے کسان بھائیوں بات کرتے ہیں کہ جو نرما اور کپاس کی جو بڑوار زیادہ ہو جاتی ہے اس کو ہم کس پرکار روک سکتے ہیں تو اس کے لیے کسان بھائیوں ایک دوہ آتی ہے جس کا نام ہے لیو سین لیو سین نام کی دوہ اس کی ہمیں پانچ میلی لیٹر ماترہ سو لیٹر پانی کے اندر گھول بنا کے اپنی کھڑی پھسل پر چھڑکاؤ کرنا ہے نبے دن کے بعد یعنی نبے دن کے بعد کی جو پھسل ہے ہماری اس پر ہم اس دوہ کا چھڑکاؤ کر سکتے ہیں نبے یا نبے دن کے دس پندرہ دن بعد تک اپنے اس کو چھڑکاؤ کر سکتے ہیں لیو سین اور دھیان رکھیں دوہ کی جو ڈوج ہے وہ آپ صحیح استعمال کریں پانچ میلی لیٹر دوہ ہمیں سو لیٹر پانی میں گھول بنا کے چھڑکاؤ کرنا ہے تو اس سے جو نرما کا پاس کی جو بڑوار ہے وہ ہماری رک جائے گی زیادہ نہیں بڑے گی تو کسان بھائیوں امید کرتے ہیں آپ کو آج کا ویڈیو اچھا لگا اور اسی طرح کے اور ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سسکرائب ضرور کریں اور ہماری ساتھ بانے رہے وہاں کسان بھائیوں یدی آپ کا کھیتی باڑی سے جڑا کوئی سوال ہے تو وہ بھی آپ ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں